السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبرزر سب لوگ لے کر آئی ہوں تو یہاں پر جی بس ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنے لئے ناشتہ تو جتنی دیر میں میں یہاں پر کیمرہ وغیرہ سیٹ کر رہی تھی اتنی دیر میں پانی جو ہے اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا اور جیسے ہی میں نے اس پر پتی چینی ایڈ کی وہ جلی سے پکنا سٹارٹ ہو گئی اور بڑی مزے کی چائے بنی تو غیر یہاں پر میں بس ناشتہ بنا رہی ہوں اور آج میں نے ایک پر ایڈ جو ہے وہ کھایا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر باہر نا کچن سے باہر ہم نے نا یہاں پر چار پائی بچھائی ہوتی ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت دفعہ شیئر بھی کیا دکھایا بھی ہے تو یہاں پر بس ہم ایزی لی بیٹھ کے یہ سبزی وغیرہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر سبزی بن رہی ہے اور لازٹ بھی لوگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم نے آلو پالک بنائی اور آج بھی ہم بنا رہے تھے کیونکہ لازٹ بھی لوگ جو تھا نا وہ تھرسٹے اور فرائیڈے کا تھا اور ابھی یہ وینسٹے تھا تو آج ہم نے دوبارہ سے آلو پالک اور میتی بنائی تھی کیونکہ لازٹ ٹائم جب ہم نے بنائی تھی تو بڑی مزے کی بنی تو آج بھی ہم نے سوچا کہ آج نہ ہم دوبارہ سے بناتے ہیں تو خیر جتنی دیر میں میں نے آپ کو سبزی وغیرہ دکھائی یہاں پر میری چائے جو ہے وہ اُبل چکی تھی اور میں فٹا فٹ سے اندر آئی اور یہاں پر میں نے فلیم جو ہے وہ اوف کیا اور پھر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ یہ نیچرل سی چیزیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے بھی لوگ اگر بنینا تو مزہ آتا ہے اور ایک ریالیٹی جو ہے وہ شو ہوتی ہے تو خیر اس کلپ کو بنانے کا جو تھوڑا بہت مجھے نقصان ہوا اس کا فائدہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ فٹا فٹ سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بنیے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اچھا تو چائے جو ہے نا وہ بھی بڑی چلاک ہے گئے اگر آپ اس کے پاس کھڑے رہینا تو یہ نا اس وقت اوبلتی نہیں ہے بنتی نہیں ہے پکتی نہیں ہے اس طرح سے جیسے ہی ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہڑتے ہیں نا تو یہ اوبل جاتی ہے جناب تو خیر یہاں پر ناشتہ جو ہے وہ میرا ریٹی ہو گیا ہے اور ابھی یہاں پر نا دوپہر کے کھانے کی بھی تیاری ہو رہی ہے سبزی تو ویسے بن رہی ہے لیکن آج نا ہم چکن کلیچی بھی بنا رہے ہیں اور چکن کلیچی جو ہے وہ میری فرمائش پر بن رہی ہے کہ آج چکن کلیچی بنے گی ہی بنے گی تو کل ہم نے مگوا کے رکھ لی تھی اور یعنی اس کو واش کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا تو آج بس اس کو بنانا تھا تو یہاں پر میری سیسٹر ساتھ ہی ساتھ پیاس وغیرہ جو ہے وہ کٹ کر رہی ہے اور دس پجے کی یہ چائے ہے اور میرا ناشتہ ہے تو یہاں پر باقی سب کی بینے چائے بھی بنا لی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا ناشتہ جو ہے وہ کرنے لگی تھی تو یہاں پر بس سبزی بن رہی ہے اور جب اس طرح سے پالک وغیرہ ہوتی ہے یا ساغ اب جیسے سردیوں میں ہے تو اس کو کافی دیر لگتی ہے تو اس کو پھر ٹائم لگتا ہے بنانے میں تو بس یہ کام جو ہے وہ ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کلیچی جو ہے وہ بن جائے گی تپہر کے لیے اور آلو پالک میتھی بھی آج ہی بن جائے گی اگر کسی نے کھانی ہوئی تو کھا لے گا ادربائز کل کھائی جائے گی یہ تو چونکہ اس پر ٹائم لگتا ہے تو اس پر جیسے نہ ہم پھر بنا لیتے ہیں اور پھر یہ کھائی جب دوسرے دن کھائی جائے تو اس کا اور بھی زیادہ مزے کا ٹیسٹ لگ رہا ہوتا ہے تو بس ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک نہ راؤنڈ جو ہے وہ لے رہی تھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر بس پیاز جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے کلیچی بنانے کے لیے اور یہاں پر آٹا وغیرہ جو ہے وہ بھی گوندنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو برطن تھے وہ میں ابھی ووش کرنے لگی تھی اور یہاں پر ابھی میں نے سارے برطن جو ہے وہ ووش کر لی ہیں اور اب بھی پالک جو ہے وہ ووش کروں گی کیونکہ اس کو اچھے سے ووش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر بس یہ ووش ہوگی تو یہاں پر جتنی دیر میں پالک جو ہے وہ ووش ہو رہی ہے اب جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینکیو سو مچ اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ضروری اس کو لائک کریں اور شیئر کریں فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ اور اسی طرح سے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اور اتنی دیر میں باقی سارے کام ہو رہے تھے یعنی کلیجی جو ہے وہ پکری تھی اور ساتھ ہی ساتھ آلو پالک کا تڑکا جو ہے وہ بھی ریڈی ہو رہا تھا تو آج جب سے بس میں نے ناشتہ کیا تھا تب سے میں کھڑی تھی برطن دونے کے لیے اور پھر پالک جو ہے وہ کٹ گئی پھر میں نے وہ دوئی اور پھر دی دوبارہ سے برطن ہو گئے یعنی جو پالک میں یوز ہوئے تھے کٹ ہونے میں یا جو چیزیں بننے میں برطن یوز ہو رہے تھے وہ پھر دوئے تو اس طرح سے گھنٹا دیڑھ گھنٹا تو میں کھڑی رہی ہوں یعنی پالک وغیرہ دونے میں اور برطن وغیرہ دونے میں تو کافی زیادہ ٹائم مجھے لگ گیا ہے ان کاموں میں اور یعنی ساتھ ہی ساتھ یہ کام ہو رہی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی برطن دونے والا کھڑا ہونا تو پھر ایزی ہو جاتا ہے بہت زیادہ برطن جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے تو خیر اس دوران کلیچی جو ہے وہ بھی پکری ہے زوروں شوروں سے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے چکن کلیچی بہت زیادہ ویسے مٹن کلیچی بھی مزے کی لگتی ہے لیکن مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے بلکہ ہم سب کی کوئی پسند ہے تو آج کافی دینوں کے بعد بن رہی تھی تو اس کی ریسپیو میں نے ایسا اچھ ریکارڈ نہیں کی کیونکہ میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے گلاس پر شو ہو جائے گی تو یہاں پر بس اس کو ہم نے بون لیا تھا اچھے طریقے سے گیز کا سرفیز پر آگیا بس لاسٹ والی چیزیں جو ہے اس میں جا رہی ہیں اور بڑی مسئلی بنتی ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ سی ہماری ریسپی ہے آپ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائک کیجئے گا تو یہاں پر جی پالک بھی چلی گئی ہے ککر میں اور ککر جو ہے وہ یہاں پر اون ہے ویسل جو ہے اس کی سٹارٹ ہو چکی تھی اور اب یہ بن جائے گی بعد میں اور یہ ہماری کلی چیزیں جو ہے پر ریٹی ہو گئی تھی بس لاسٹ پر یہ چیزیں جائیں گی لیمن وغیرہ ہری مچے دنیا اور کسوری میتھی وغیرہ تو یہ بلکل ریٹی ہے اور ابھی ہم روٹیاں بنائیں گے اور دبھر کا کانا کائیں گے اور ابھی بس تھوڑی دیر تھی یعنی دو بجے شاہن کو آج کل چھٹی ہو رہی ہے یعنی سردیوں میں ٹائمنگ جو ہے اسکول کی چینج ہو جاتی ہے تو دو بج گئے تھے پھر شاہن اسکول سے آ گیا اور یہاں پرزی آتی بس اس کے کھیل جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اور میں نے اس کو کہہ رہی تھی سیڑھیاں جب یہ چڑھ رہا تھا تو میں نے اس کو کہنا تھا کہ بائی بائی کر دو میں نے کہا ٹائٹائے کر دو اور اتنی ہمیں ہسی آئی بہت زیادہ کہ الٹے سیدھے جو ہے وہ الفاظ میرے مجھ سے نہیں کر رہے تھے تو کہا شاہن بھی ہس رہا تھا یہاں پر اور یہاں پر جی ابھی بس ہم دوپیہر کا کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے مولی جو ہے وہ کٹ کر لی تھی اور بڑی میٹھی تھی ادروائز بڑی کڑوی سے ہوتی ہے اور مجھے کھاتے وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر میں پہلا ایک ہی سلائس کھا رہی ہوں تو وہ کڑوہ نہ ہو تو میں دوسروں سے پوچھ رہی تھی کہ یہ میٹھی ہے یا نہیں کیونکہ ایک دم سے مو کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور بڑا ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے تو اس لئے میں پوچھ رہی تھی اور بڑی میٹھی تھی یہ بڑا مزا آیا کھانے کا توک ہے یہاں پر جی توپیہر کا کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا ہے اور ابھی یہاں پر تقریباً چار بجے کا ٹائم ہوگا تو یہاں پر میں اپنے کپڑے وغیرہ لینے کے لیے آئی تھی کیونکہ میں نے شاور لینا تھا اور یہاں پر میں فیس واش بھی لے رہی تھی کیونکہ میرا فینش ہو گیا تھا تو یہاں پر نیو لا کے میں نے رکھا ہوا تھا تو وہ لینے آئی تو جیسا کہ ابھی ہم آلیا کا چھوٹا پیک بھی آگئے یعنی یہ چھوٹی پیکنگ میں بھی ملتا ہے تو وہ بھی میں نے مگوا کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں دکھا رہی تھی آپ کو کہ یہ بھی مل رہا ہے یعنی یہ پوکٹ سائز ایک طرح سے ہوتا ہے اگر آپ سکول جا رہے ہو کالی جا رہے ہو یہاں ٹریول پہ تو یہ ایزی لی آپ لے جا سکتے ہو تو بڑا ہینڈی سا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا تو کہا یہاں پر میں نے یہ لیا اور اپنے کپڑے لیا اور پھر اس کے بعد میں نے شاور لیا تو ابھی یہاں پر شاور وغیرہ لینے کے بعد میں یہ بسکٹ وغیرہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میں کھانے والی تھی یہ کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ بس شام کا ٹائم ہی سی طرح سے گزرا اور پھر ہم نے اس دوران یعنی چاول وغیرہ بھی بنانے تھے یعنی مکس بائچی ٹیپل رائس بنانے تھے اس کی تیاری وغیرہ کی وہ میں نے ایسا اچھ ریکارڈ نہیں کی تو یہاں پر بس ابھی ہم ڈینر کریں گے اور ساتھ میں چکن کلیجی اور چکن کلیجی جو بنتی ہے تو میں ضرور ساتھ میں مٹر والے چاول بنواتی ہوں یا میں وائٹ چنو والے چاول بنواتی ہوں بڑا مزاعت ہے اس طرح سے کھانے کا بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو خیرہ یہاں پر جی ابھی ہم ڈینر کرتے ہیں تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے آپ رکھی گا اپنا ڈیڑھ سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ